نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز عدبھت اوفیشیل پر ساتھو سنت فقیر گروہ رہبروں کی صدا ہی جہ جہکار جب مہا یوگی گروہ گورک ناتھ جی نے وہ کرامات دکھائی جب انہوں نے دودھ کی نہر ندی وہاں سے نکالی جو آج بھی جل کے روپ میں موجود ہے گورک گنگا کے نام سے پرسد ہے جو تب جب اس وقت جہ جہکار ہوئی تو مہارانی باچل کے بنائے ہوئے جو پدارت تھے کھیر اور اور بھی جو بھوجن تھا وہ تب گروہ گورک ناتھ جی نے اوگر ناتھ جی کو آ گیا دی کہ پہلے ایک ایک چمچ کھیر سب سنتوں کے پتلوں پر پروستو اب سنت اوگر ناتھ جی مہاراج نے جب کھیر کا ڈھکن اٹھایا تو کھیر کی خوشبو سے ان کا دماغ ایک دم ترو تازہ ہو گیا پستے بادام مکھانوں والی جعفرانی کھیر دیکھ کر پھر سوچنے لگے یہ تھوڑی سی تو کھیر ہے اور گروہ دیو جی نے اتنا بڑا چمچ آگے رکھ کر کہہ دیا کہ ایک ایک چمچ کھیر چودہ سو پتلوں پر پروستو اگر کھیر تھوڑی پڑ گئی تو میں ہی اس کھیر کے کھانے سے ونچت رہ جاؤں گا اس لیے اس امرت طولے کھیر کا ایک چمچ کھیر سے الگ برتن میں کر کے چھپا کر رکھ دوں گا گھٹ گھٹ جاننہار یوگیشور سے کیا کچھ چھپا رہ سکتا ہے وہ انتریامی مہا یوگی گروہ گورک ناجی اپنے چیلے کی چلاکی بھری کرتوت جان گئے وہ ویچار کرنے لگے اوگڑنات کو پیٹے بہت دن ہو گئے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی چیلہ چلاکی کرتا ہے تو گروہ اسے ڈانٹ کر پیار سے جیسے بھی ہو سمجھاتے ہیں تو انہوں نے سوچا بھی اسے پیٹے ہوئے بڑا سمجھ ہو گیا آج اسے پیٹنے کو پھر میری ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے یہ اپنی کرتوت کے کارن آج ضرور مار کھائے گا پرنتو ابھی اس کی پٹائی کرنے کے مہورت میں تھوڑی دیری ہے بینا مہورت اچھا برا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لیے اوگڑنات کی پٹائی کرنے میں ہی اپنے ہاتھوں کی اٹھتی ہوئی کھجلی کو بھی روکنا پڑ رہا ہے انہوں نے اپنے من کو مار کر کھاموشی سویکار کر لی ادھر سنت اوگڑنات جی نے سب سنتوں کو کھیر پروسنے پر بھی کھیر کا برتن آدھے سے بھی زیادہ بھرا بھرایا جہاں بھنڈھارے کی ساری سمگری رکھی تھی لا کر رکھ دیا تب مہایوگی گروہ گورکنات جی مہاراج مسکرا کر بولے اوگڑ تم بھی اپنے لیے کھیر پروس لو اپنے گروہ کی وانی سن کر اوگڑنات بولے گروہ جی میں نے اپنے لیے کھیر پہلے ہی الگ کر کے رکھ لی تھی اتنا سنتے ہی مہایوگی گروہ گورکنات جی آگ ببولہ ہو گئے اور دھونی کے پاس میں رکھا ہوا چمٹا اٹھا کر تڑا تڑا تڑ پانچ سات چمٹے اوگڑنات کی پیٹ پر جما دیے اپنے گروہ کے ہاتھوں سے چمٹوں کے تڑا تڑ پڑھنے کے کارن سنت اوگڑنات تل ملا اٹھا اور تل ملا گئے ان کے موں سے چیک نکل پڑی مر گیا گروہ جی مر گیا اوگڑنات کی چیک سن کر یوگی راج بولے ارے پیٹو تُو نے لجہ کو بلکل ہی بیچ کھایا ہے کیا اس لیے گھرست جیون تیاغ کر سنت بنا ہے اس سے تو گھرستی ہی بنا رہتا تو سنت سماج کو لجہ تو نہ آتی ایک تو منہ کرنے پر بھی بانج کا بوجن لے آیا اوپر سے یہ بدماشی اسے کیوں لائیا میرے دھونے پر میں نے تجھے کیا آدیش دے رکھا ہے کی پتروتی ناری کی ہی بھیکشہ لینی چاہیے تب رانی باچل مہایوگی گروہ گورک ناتھ جی کا گصہ اور اوگڑنات کی پٹھائی دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی ان کی آنکھوں میں سے موتیوں کے سمان آسووں کی ورشہ ہونے لگی رانی باچل کی آنکھوں سے آنسوں کی ورشہ سنت اوگڑنات سے نہیں دیکھی گئی وہ اپنے گروہ دیو مہایوگی گروہ گورک ناتھ جی کے چرن پکڑ کر بولا پرنتو گروہ دیو جی یہ بھی تو آپ کا ہی اپدیش ہے کہ دکھی پرانی پر دیا کرنا سنت کا سبھاو ہونا ہی پرم دھرم ہے مجھے اپنی پٹائی کا دکھ اس لیے نہیں ہے کہ میری گلتی تھی پرنتو میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ونتی کرتا ہوں کی اس بھکت دھرم پر آین پتی ورطہ ناری سے نراز ہونے کا کوئی کارن میری سمجھ میں نہیں آتا یہ یہاں کے راجہ جیور سنگھ کی دھرم پتنی ہے جو سنتان ہین ہونے کے کارن دونوں وقت آپ کی جوت جلا کر مدتوں سے سیوہ کر رہی ہے انہی کے تپ بل کے پربھاوز ہے جو ہم سب کو اس مارو بھومی میں کھینچ کر لائیا ہے اب آپ دیا کر اس سنتان ہین کو ایک سنتان دے کر اس کے تپ کو سارتھک کریں یہ سو بھاگی وطی آپ کی دیا کی ادھیکارنی ہے اوگڑنات کی دیا بری باتیں سن کر یوگیشور مہا یوگی گرو گورکنات جی بولے اوگڑ بہت بولنا آ گیا ہے اپنے گرو کو پرسن چت دیکھ کر اوگڑنات بولے گرو جی سب آپ کی ہی سکھائی ہوئی باتیں اتنا کہہ کر اوگڑنات چپ ہو گیا اور مہا یوگی گرو گورکنات جی اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے سمادی ستھ ہو گئے مہارانی باچل پتھر کی مورتی بڑی دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی اوگڑنات اپنے گرو دیو کے سمادی ستھ ہو جانے پر دھونی پر پہرا دینے لگے ہیں سجنوں جب اوگڑنات کی پٹائی ہوئی ہے اور یہاں ایک بات اور کہہ دیں کی جب گرو چیلے کی پٹائی کرتا ہے تو چیلے کو لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں کچھ ہو رہا ہے یا لگ رہا ہے لیکن جو چیلہ ہوتا ہے ایسا صدر پرش بتاتے ہیں سائن لوگ بتاتے ہیں یہ چیلے کو اس میں کچھ عدک درد نہیں محسوس ہوتا وہ کچھ پل کے لیے ہوتا ہے تو وہ پٹائی بھی اسی پریم سے کرتے ہیں جیسے گرو ششش کی اور گرو کی جس میں مار کھائی ہو وہ کبھی بھی زندگی میں ہارتا نہیں اور ایک بات اور جب چیلے کی دعا کی گئی ہو چیلے نے جب بینٹی کر دی اپنے گرو کے آگے تو گرو کبھی بھی وہ دعا فریاد بینٹی ارداس پوجہ پراتھرنا جو کبھی بھی آج سویکار نہیں کرتے سویکار تو اسی پل ہو گیا تھا لیکن جو لینے آیا ہے اس کی بھی پریخشہ لینی ہوتی اب آگے کیا ہوا یہ آپ سے ہم سانجہ کریں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب کا دھنیاواد آپ سب کے بھیتر بسے اس پرماتمہ کو میرا پرنام سادو سنت فقیر گرو رہبروں کی صدا ہی جا جاکار موسیقی 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 موسیقی